دوستو اس دھرتی پر انسانوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں جیو جانور بھی رہتے ہیں لیکن بات صرف ہمیشہ انسانوں کے بارے میں ہی کی جاتی ہے اور آج حال کچھ ایسا ہے کہ ہجاروں جانور پوری طرح بلکت ہونے کے کگار پر ہیں کچھ پجاتیاں ایسی ہیں جو دھرتی پر اپنی آخری سانس لے رہی ہیں جن کا کارڑ جلوائیو پرورتن اور مانف دورہ لگاتار ان کے علاقے کو نشٹ کرنا اور ان کا شکار کرنا ہے تو دوستو میرا نام ہے کنال اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل فیکٹ ویڈ نک پر تو دوستو آج ہم ان پانچ جانوروں کے بارے میں جانیں گے جو سمیہ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے بلکت ہو گئے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون پر ہے سیبرے ٹوٹٹ کیٹ انہیں سیبرے ٹوٹٹ ٹائگر بھی کہا جاتا ہے یہ جیب آج سے قریب پچیس لاکھ سال پہلے اس دھرتی پر آئے تھے اور قریب دس ہزار سال پہلے تک یہ دھرتی پر موجود تھے یہ جانور ماسہ آ رہی تھے تتھا ان کا نام ان کے تیج لمبے دانتوں کی وجہ سے پڑا تھا یہ شکار کرنے میں بہت تیج تھے تتھا اس سمیہ کے وشالکائے جانور کا شکار یہ آسانی سے کر لیتے تھے ان کا جبڑہ بہت مجبوط ہوا کرتا تھا جو ایک سو بیس ڈگری کے کونڈ پر بھی کھل جاتا تھا ان کے بلپت ہونے کا سب سے بڑا کارڑ جلوائیوں پرورتن اور بڑے جانوروں کا بلپت ہونا تھا نمبر ٹو پر ہے بولی محمد بولی محمد پراشین کال کے ہاتھی جیسے دکھائی دیتے تھے یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے پوروچ کچھ چار کروڑ سال پہلے افریقہ سے باہر چلے گئے تھے تتھا اتری امریکہ میں جا کے بس گئے تھے یہ جانور پانچ میٹر سے لمبے اور ان کا بجن لگوک پانچ ٹن سے بھی ادھک ہوا کرتا تھا نمبر ٹھری پر ہے ڈوڈو ڈوڈو ایسی پچھے ہوا کرتے تھے جو اڑ نہیں سکتے تھے تتھا یہ موریشش میں پائے جاتے تھے ان کا بجن لگ بگ 10 سے 18 کلو ہوا کرتا تھا یہ جانور جمین میں پائے جانے والے خنجوں جڑوں تتھا گرے ہوئے فلوں کے کارڑ جمین پر ہی رہنے لگے تھے تتھا یہ ان جانوروں کو آسانی سے دکھائی دیا کرتے تھے جس سے ان کا شکار آسانی سے کیا جا سکتا تھا یہ پکشی پالتو جانور اور شکاریوں کے کارڑ پوری طرح بلکت ہو گئے تھے نمبر فور پر ہے اسٹیلر سی کاو اسٹیلر سی کاو کا نام پرکرتی وادی ویگیانک جورج اسٹیلر کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے سترہ سو چالیس میں اس جانور کی خوج کی تھی اسٹیلر سی کاو شاکہ آریستن پائی ہوا کرتی تھی اور ان کا بجن لگ بگ 8 سے 10 ٹن ہوا کرتا تھا یہ اپنے پراکرتک نباس دکشڑ پسچم ایلاسکا میں رہا کرتے تھے ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ یہ جانور منشیوں کی نظر میں آسانی سے آ جاتے تھے جس سے ان کا شکار آسانی سے کیا جا سکتا تھا جو کی ان کی بلکتی کا کارڑ بنا نمبر 5 پر ہے کلاوڈڈ لیوپارڈ کلاوڈڈ لیوپارڈ ایک جنگلی بلی تھی جو ہمالے کے دکشڑ پورویشیائی میں پائی جاتی تھی یہ جانور ادھر تر پاڑی علاقوں میں ہی ملتے تھے یہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوا کرتے تھے ویگیانکوں دورہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جلوائیو پرورتن کی وجہ سے یہ کئی سال پہلے بلکت ہو گئے تھے تو دوستوں کیسا لگا یہ ویڈیو آشا کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں جس سے میں آپ کے لئے ایسی مزیدار ویڈیو لاتا رہوں گا جہن